نمازتے منیم ازا بنہم مہا جان اور سواگت ہے آپ کا ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے وہ ساتھ سب سے بڑی گلتیاں جو لوگ کرتے ہیں وائل ٹیکن پروٹین پاوڈرز 1. پریورٹائزنگ پروٹین پاوڈرز اونلی لوگوں کو لگتا ہے کہ پروٹین پاوڈرز آر بیٹر دن نیشل فوڈ سورسز ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ نیشل فوڈ سے اپنے پروٹین سورسز کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ کو پروٹین پاوڈرز کی ضرورت نہیں ہے جو نیشل فوڈ سورسز ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت دیفرنٹ طرح کے وٹیمینز اور منرلز ملتے ہیں جو آپ کو پروٹین پاوڈرز سے نہیں مل سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے اپنی پروٹین نیڈز کو نیشل فوڈ سورسز سے کنزیوم کیجئے اس کے بعد جو ایکسٹر نیڈز ہیں اس کے لیے ہی صرف پروٹین پاوڈرز کو رکھئے تو چوزنگ رونگ پروٹین پاوڈرز اب پروٹین پاوڈرز بہت ڈیفرنٹ طرح کے ہیں اس لیے آپ کو سمجھنا ضرور ہے کہ کس کس ٹائپ کے پروٹین پاوڈرز اگزیسٹ کرتے ہیں اور کون سب پروٹین پاوڈر آپ کے لیے سوٹیبل ہے جسٹ فور اگزامپل اگر ہم ڈیری پروٹین پاوڈرز کی بات کریں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جو 50 to 80% پروٹین ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے جو 90% پروٹین ہوتا ہے ہمارے پاس پروٹین خرونز سے ڈیزی پرٹین ہوتا ہے اور لم usp ExtTracy اور کچھ لوگanız کسی دیری پروٹین پورٹین پاوڈرز کرنے ہوتا ہے کونس پروٹین ہوتا ہے اور کچھ لوگ کو دیری پروٹین پاوڈرز یوس کرنے سے آکنے اور بلوٹنگ جیسے issues ہو سکتے ہیں so they can try vegan protein powders like brown rice protein pea protein یا ان کے دونوں کا combination بھی آتا ہے اور soy protein بھی آتا ہے میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے یہ بتانے کے لیے کی آپ کے لیے سب سے best protein powder کیا ہوگا اس کا link جو ہے ڈسکرپشن میں دوں گا آپ جا کے check out کر سکتے ہیں next is fake protein powders اب انڈیا میں fake protein powders کی بہت بڑی دکت ہے اور beginners کو کبھی بھی پتا نہیں چل سکتا کہ جو انہوں نے protein purchase کیا ہے کیا وہ original ہے یا وہ fake ہے اس لیے I would suggest کہ آپ صرف trusted source سے ہی protein powders یا supplements کو کھری دے because اگر آپ ایک fake protein powder یا supplement کنزیوم کر لیں گے آپ کی health کو بہت بری طرح سے negatively impact کر سکتا ہے اسی طرح کی ایک trusted website ہے myprotein they have variety of protein powders ranging from whey protein concentrate hydrolyssate isolate and they have just launched a new flavor in the clear way isolate which is black cherry and luckily guys they are having a huge christmas sale going on and آپ کو crazy discounts مل سکتے ہیں جو link ہے میں description میں دے دوں گا آپ جا کے check out کر سکتے ہیں and you can use my code aware to get extra discount next is consuming whey protein with milk whey protein کو milk کے ساتھ consume کرنا بھری بات نہیں ہے لیکن بہت لوگ calories increase کرنے کے چکر میں work out کے بہت close whey protein کو milk کے ساتھ consume کر کے use کرنے کی کوشش کرتے ہیں problem کیا ہے کہ milk کی جو digestion ہے وہ بہت slow ہوتی ہے اور جو whey protein ہے وہ fast digesting protein ہوتا ہے اس لیے اگر آپ work out سے بہت پہلے یا work out ختم کرنے کے بعد بہت جلدی whey protein یا protein کو use کریں گے milk کے ساتھ تو آپ کو digestive discomfort ہو سکتا ہے and آپ کے work out کے اوپر بھی effect ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ milk کے ساتھ whey protein یا protein powder consume کرنے والے ہیں then make sure کہ اس میں کم سے کم دو سے تین گھنٹے کا gap ہو تاکہ وہ digest ہو جائے اچھے سے اور آپ work out آرام سے کر پائیں اور اگر آپ protein powder کو work out سے ایک دم پہلے یا ایک دم بعد میں use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو water میں ہی consume کیجئے تاکہ وہ جلدی digest ہو جائے اور آپ کا جو work out ہے وہ effective رہے next is consuming too much of protein powder اب ایک normal individual کو 1 gram to 1.5 gram per kg of their body weight کا protein کی requirement ہوتی ہے تو مطلب اگر آپ 70 kg تو آپ کو 70 to 105 grams of protein کی ضرورت ہے اگر آپ ایک scoop protein powder لیتے ہو تو آپ کو رہاں سے 25 grams تک کا protein مل جاتا اگر دو scoops لیتے ہو تو 50 grams تک کا protein powder مل جاتا ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ protein consume کرنے کے چکر میں کیونکو کس نے بولا ہوتا ہے کہ جتنا protein کھاؤگی اتنا جلدی muscle build ہوگا اتنا جلدی fat lose ہوگا وہ 3 4 5 6 scoops تک protein powder کنزوم کرنا شروع کر رہتے ہیں جو کہ آپ کی health کے لیے بہت ہانی کارک ہے کیوں کیونکہ اس میں بہت سارے artificial sweeteners ہوتے ہیں artificial flavors ہوتے ہیں chemicals ہوتے ہیں جو آپ کی health کو negatively impact کر سکتے ہیں اس کے اوپر سے just remember excess of everything is bad اگر آپ پانی بھی بہت زیادہ پی لوگے تو وہ بھی آپ کی health کے لیے ہانی کارک ہے اس لیے اگر ضرورت سے زیادہ protein آپ کھا لوگے آپ کا muscle نہیں جلدی بڑھے گا نہیں آپ کا fat loss جلدی ہوگا بلکہ آپ fat gain زیادہ کریں گے because وہ جو extra protein آپ کھا رہے ہو ضرورت سے زیادہ وہ آپ کے fat stores میں جا کے store ہو جائے گا next is drinking less water remember that protein digestion requires more water اس سے اس کی جو digestion ہے protein کی وہ easier ہو جاتی ہے بہت لوگ جو protein powders لینا شروع کرتے ہیں وہ اپنے پانی کی quantity کو بڑھانا بھول جاتے ہیں جس سے ان کو gas bloating جیسے discomfort ہونا شروع ہو سکتا ہے اس لیے make sure کہ آپ اگر protein powders consume کرنا شروع کر رہے ہیں تو پانی کی quantity دن میں ضرور بڑھا ہے اگر آپ دو لیٹر پی رہے تھے تو تین لیٹر پانی پیجے اگر تین لیٹر پیجے تو چار لیٹر پانی پیجے اس سے اپنی protein کی digestion میں help ہوگی میرے بہت سارے clients ہیں جن کو protein powder کی وجہ سے gas اور bloating کے issues ہوتے ہیں لیکن دن میں صرف تھوڑا سا پانی کی quantity بڑھانے سے ان کے یہ سب issues ختم ہو گئے اس لیے پانی کی quantity ضرور بڑھائی ہے and lastly is obsessing about protein بہت لوگ obsessed ہو جاتے ہیں وہ اپنے protein کو لے کے especially لوگ جو workout ختم کرتے ہیں ان کو لگتا کہ workout کے immediately بعد اگر وہ protein نہیں لیں گے تو ان کا muscle loss ہو جائے گا ان کا fat loss نہیں ہوگا اب یہ آپ کی psychology کے اوپر بہت negative impact لا سکتا ہے because جب آپ socialize کرنے جاتے ہیں اپنے friends کے ساتھ family's کے ساتھ partners کے ساتھ تب آپ اگر obsessed ہوتے ہو تو آپ کی mental health کے لیے صحیح نہیں ہے just remember کہ پورے دن میں جتنا آپ کا protein چاہیے بس اس کی needs کو complete کر لیں گے اس سے ہی جو آپ کا muscle building goals اور fat loss goals ہے وہ achieve ہو سکتے ہیں اگر کسی ٹائم پہ اگر آپ کا protein powder یا protein shake mist بھی ہو گیا اس کو آپ بعد میں لے سکتے ہیں جب آپ اپنے socializing یا کوئی بھی اور activity کر رہے ہیں اس کو ختم کر لیں گے and you will still reach your goals I hope آپ کو video پسند آئی subscribe کیجئے channel کو ساتھ میں bell icon ہے اس پہ click کیجئے تاکہ جب بھی video ڈالوں تو آپ کو notification جائے like کیجئے comment کیجئے and follow me on instagram at the username of abhinav mahajan life and I'm going to see you soon in the next video till next time keep going keep growing stronger